ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو مندہ جمعہ کی نماز کے بعد تین مرتبہ سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس محبتت ہیں پڑھے اللہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اس کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتے ہیں تو چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے ہم اس عمل کو بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرما لے قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تعالیٰ انشاءال فرماتے ہیں وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اور اللہ مثال بیانت فرماتا ہے ایک بستی والوں کی قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّا جیمِنِ اَمَن بھی تھا اتمران بھی تھا قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیے امن اور اتمران کیا مطلب کہ باہر سے دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا امن تھا اور اندر کے خلفشار کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا اتمنان بھی تھا نہ باہر کا ڈر نہ اندر کا خوف ایسا فرسکون محول تھا اللہ فرماتے ہیں ان پر رزق کی اتنی کسرت تھی کہ چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی فَقَفَرَتْ پِعَنُوا مِلَّا اب ہم مگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیم سے دوبارہ ہمیں دے دے تو اس کے لئے ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے رہ گئی بات کہ جی بیوار ہو جائیں گے وائرس آ جائے گا بھئی اگر کسی کے تو موت لکھی ہے وہ تو بچی نہیں سکتا سیزی بات ہے موت سے کیسے بچیں گے وہ کسی نے سادو کو کہا تھا کہ جی فلام بندہ تو مرتے مرتے بچا ہے اس نے کہا بیٹے وہ بچتے بچتے مرے گا تم جو کہتے ہیں نا کہ مرتے مرتے بجا ہے وہ بچتے بچتے مرے گا مرنا تو ہے ہی جائی ہم اس وائرس سے بچ تو نہیں سکتے